لوگوں کو اسلام آباد میں ہی بریک کرتے ہیں نا اہلی جو ہے وہ حکومت کی بھی ہے اور کچھ لوگوں کی بھی ذیمہ داری بنتی ہے ایک ابلہ وانڈا تین سو رویگا دے رہے ہیں اپنی فیملی کو لے کے جانا میں سمجھتا ہوں یہ بے وکوفی ہے کوٹل والے جو کرایاں بڑھا دیتے ہیں نا فکس کرنا چاہیے جب اومیگا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اومیگا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے محضبان رانی خان ناظرین ہم آج ایک موضوع پر بات کریں گے جس نے تقریباً پورے پاکستان کو ہی افسردہ کر دیا جی ناظرین آج ہم بات کریں گے مریم پیش آنے والے ثانیہے کے بارے میں جس کے بارے میں مختلف قسم کے انکشافات سامنے آئے اس حوالے سے ہم آج اپنے عوام سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انتظامیہ کے ناظرین کی وجہ سے یہ ثانیہاں پیش آیا یا لوگوں کے اپنے ناظرین کی وجہ سے یہ ثانیہاں پیش آیا مریم میں ثانیہاں پیش آیا تو اس میں ناظرین کیس کی تھی لوگوں کے اپنی یا انتظامیہ کی دیکھا جائے تو یہ ناظرین حکومت کی بھی ہے اور کچھ لوگوں کی بھی ذیمہ داری بنتی ہے اس طرف سے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ موسم جو ہے وہ شدہ تک پیار کر سکتا ہے اور برہ پاری جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے مکمل انتظامات کر کے جاتے ہیں اور انتہائی ہی افسوسناک واقعہ ہے اتنے سارے لوگوں کا اس طرح سے جو ہے وہ ایک جگہ پہ پھانس جانا اور اموات بھی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہے نیرے سال میں جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے اچھا سر مری میں سانیا پیش آئے اس میں نائلی کس کی تھی لوگوں کی اپنی یا انتظامیہ کی سب سے پہلے انتظامیہ کی دیکھیں جو ویدر ہے وہ تو ان کے پاس جدید اس وقت آلات ہیں یہ ویدر کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھا بھی ہے انہوں نے کہ یہ جو ہے ایک دم اتنا بڑا چینج ویدر کا ان کو چاہیے تھا لوگوں کو گائیڈ کرتے لوگوں کو اسلام آباد میں ہی بریک کرتے سب سے پہلے انہوں نے یہ سب سے بڑی زیادتی کی ہے کہ جب ایک بات کا علم ہو چکا تھا کہ ایک توفان ہے ہمیں اس طرف لوگوں کو خود دکیل ہے ہم نے تو اس لیے معصوم لوگ تو انجوائیمنٹ کے لیے گئے تھے بچوں کو ساتھ رہ کے گئے تھے اپنے فیملیز کے ساتھ تھے تو یہ نہ اہلی گورنمنٹ کی ہے بڑی بڑی کنٹریز میں اتنی بڑی توفان آتے ہیں اتنا ویدر خراب ہوتا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں کیوں اور فوری طور پہ وزیراعظم عمران خان جس کے پاس بھی یہ منسٹری ہے ان کو فوری طور پہ اس سودے سے ہٹا دینا چاہیے نہیں اس میں لوگوں کی تو کوئی نائلی نہیں ہے تو ہم تو یہی کہیں گے انتظامیاں جو ہیں ان کا ہی اس میں ہے سارا جب ان کو پتا جو ہے یہاں پہ صرف چالیس ہزار سے زیادہ گاری نہیں آسکتی ڈیل لاکھ لوگوں کو گسا رہے ہیں تو پھر ان کو اس چیز کا پورا خیال کرنا چاہیے تھا اگر لوگ آئی گئے ہیں تو جاننے تو سب سے پہلے ضروری ہیں تو آپ کے حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں جن کے ادھر ہوتلیں گے ان کی جگہیں ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہیں انہوں نے اب بتا رہے ہیں وہاں پہ ایک ابلہ وانڈا تین سو رویگا دے رہے ہیں میں دونوں ہی قصور ہوا رہے ہیں ایک تو ہماری پاکستانی عوام یہ اچھے والی باشعور عوام ہے لیکن جب ان کو پتا چلتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چیز ہو رہی ہے یہ ابھی سے نہیں ہو رہی ہے کافی سالوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈے پہ ہر چیز وائرل ہوتی ہے کہ گاڑی گر گئی ہے کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا لیکن یہ لوگ پھر بھی اور اتنی خطرناک سیچویشن میں اپنی فیملی کو لے گی جانا میں سمجھتا ہوں یہ بیوکوفی ہے اور کچھ مری کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں نا ہم سیزنز میں جاتے ہیں ہم خود جاتے ہیں ایک روم جو دو تین ہزار میں ملتا ہے وہ لوگ دس پندرہ ہزار تک پہنچا دیتے ہیں اور جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ کراوڈ بھڑ رہا ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ریشو بھڑ رہا ہے لیکن وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہیں کسی کا احساس کیا کرتے ہیں ایکشلی کچھ لوگ بھی تھوڑے سے ویدر دیکھے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ ہم جائیں وہاں چیک کریں کچھ انتظام ہیں وہاں زیادہ نہیں تھا تو میں بھی دونوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو یہ ہے کہ اگر وہاں زیادہ چلے جائیں پبلک تو انہیں وہ روڈ ہی بن کر دینی چاہیے کہ زیادہ لوگ وہاں آنا چاہیں اور لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ویدر ایسا ہے تو وہاں کافی لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح دیکھیں جی سب سے بڑی پہلے بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک آفت آتی ہے اور جب انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس سے ایک منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا تو اگر ہم حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا مطلب کہ وہاں کے وزیرالہ یا پنجاب یا عمران خان کو تو یہ غلط بات ہے اس بات سے میں بلکل اگری نہیں کرتا دونوں کی میدو کاؤں گا انتظامیہ کی بھی اور عوام کی اپنی بھی عوام کو خود بھی رش نظر آتا تھا تو واپس آ جانا چاہیے تھا اور انتظامیہ کو بھی پتا تھا رش زادہ ہے تو اس کو چاہیے تھے رستے کھولنے دونوں کی غلطی ہے لیکن اب انتظامیہ اپنے بھی بھی نہیں لے گی عوام تو پھر عوام ہی ہے بس میں اس سے زادہ کیا کہہ سکتا ہوں عوام کی اپنی غلطی ہے حکومت کی بھی غلطی ہے لیکن عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ اب رش دیکھ کے ہوتل والے جو قرائے بڑھا دیتے ہیں اس کو فکس کرنا چاہیے چاہیے پورا لاہور ادھر چلا جائے قرائے اتنے ہی رہنے چاہیے کچھ ہمارے لوگ بھی اس طرح انکے ہیں کچھ ہماری حکومت بھی اس طرح انتظامیہ مطلب جب انہیں پتا تھا کہ موسم اتنا خراب ہے اتنے دن سے وارننگ دے رہے تھے وہ لوگ تو ان کو چاہیے تھا کوئی انتظام کرتے بہتر جب لوگ مرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کام شروع کیا فسے ہوئے تھے لوگ وہاں پر ان کو بھی تھوڑی سی اکل شعور ہونا چاہیے ایسے موسم کہ کیا پتا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اور اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگوں کو جانے بھی نہیں دینا چاہیے جی ناظرین ہم نے عوام کی رائے جانی مری کے ثانیے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہوتل جو انتظامیہ ہیں ان کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے تھے ذرا رحمدلی سے کام لینے چاہیے تھا حکومت کو ذرا انتظامات اچھے کرنے چاہیے تھے ان کو روکنا چاہیے تھا اگر ٹریفک وہاں پر بڑھا اور ہم لوگوں کو بھی میسج دینا چاہیے وہ خود بھی احتیاط کرے اس جگہ پہ جانے سے آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کیجئے گا ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ